اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ بہت ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیل سے ہوں کہ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور گرمی سے بچے ہوئے ہوں گے کیونکہ میں ہمیشہ کی طرح پوچھ لیتی ہوں کیا ہو رہا ہے گرمی میں آج کل گرمی میں آج کل کیا ہونا ہے میں پچھلے تین دن سے اتنی سوست ہوں پھر نہ میں نے کہا یا لیتی سوست نہیں ہونا چاہیے زندگی میں میں نے پھر کچھ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھی ہیں پھر میں جاگ گئی ہوں تو میں نے کہا گرمی ہے تو کیا ہوا گرمی نے تو ہر سال آنا ہے اور گرمی سے ہمارا کام رکنا بھی نہیں چاہیے تو یہ ہے کہ میں نے پھر آج پلان بنایا میری ایک فرینڈ ہے اس نے مجھے ہمائیت کیا تھا میں نے کہا چلو جاتے ہیں پہلے تو میں سوچی تھی رہنے دیتی گرمی ہے کیا کرنا جا کر میں نے کہا پھر وہی بات آگئی کہ سوستی ہے تو کیا ہوا کام چھوڑ دیں تو اس لئے میں نے یس کر دیا میں نے کہا ہاں ہمیں جانا چاہیے چلو گرمی میں موبائل سکرول کرنے سے اور کمرے میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اچھا ٹائم سپین کر لو اس سے باتجیت کر لو تو کوئی بات نہیں گرمی ہے بلکہ وہ یہ نا گرمی ہے تو کیا ہوا میک اپ شیک اپ کرتے ہیں فریش ہوتے ہیں میرے اتنے شورس اور اتنے پی آرز جن کو میں شور کرنے سے بیٹھیں کیونکہ یار کرنا چاہیے مجھے چلو کریں گے تو پھر میں نے کہا میرا آج دریس ٹرینہ بلو کلر کا کافی بڑکیلا سا دریس ہے کیونکہ مجھے پہننا تھا مجھے وہی پہننا تھا تو میں نے کہا اس کے ساتھ اچھا سا جو ہے لائٹ سا میک اپ رو کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بلکل لائٹ سا سلک فول کے فاؤنڈیشن ہی اپلائی کی ہے فاؤنڈیشن میں نے کر لیا ہے اوکھے سوکھے بلاو شون یار آئی تھنک میک اپ میں جو ایک ریال ہیپنیس ہے وہ بلاو شون ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ بھی آپ اتنی سمارٹ کیسے ہیں آپ اتنا کچھ کھاتی ہیں اپنی ڈائیٹ شیئر کریں اور ورک آٹ شیئر کریں میری بہین میں بہت کھاتی ہوں بہت نیمہ تک پہ جتنی کپیسٹی ہے وہ میں کھا پی لیتی ہوں لیکن اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت شوک ہوتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ویڈ گین کر ہوتا ہے بہت ہوتا لڈگ سا ہوتا ہے میرا فیس چھوٹا ہوتا ہے وینٹر دیسی گھی پراٹھی ناشتہ میں بھی ناشتہ دیسی ہی کرتی ہوں پراتھیں وگرہ ہی کھاتی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے میں سب کچھ کھاتی ہوں لیکن ویٹ ایسے گہنی کرتی میرا ویٹ بہت آئیڈیل ویٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے ایک 55 اس لیے اس سے اوپر میں جانا نہیں چاہتی تو نیچے میں بالکل آنا نہیں چاہتی تو یہ ایک میرا hair system چلتا ہے تو الحمدللہ ویٹ میں میں نہیں میں اتنا گین کرتی بات میرا فیس ہیوی ہو جاتا ہے بہت پیارا لگتا ہے مجھے بڑے بڑے فیسز کا بہت شوک ہے اللہ نے اتنا بھی دے دیا ہے چبی فیسز مجھے بہت پسند ہے میک اپ میرا ہو گیا ہے اتنا صحیح میں میک اپ کرتی سے زیادہ نہیں کر سکتی اب چینج کرتے ہیں پھر لپس کرتے ہیں جنوری بغیرہ پہنتے ہیں لیٹ ہو رہی ہوں ہمیشہ کے طرح کوئی بات نہیں تو پھر چلتے ہیں اور بس میں ابھی نکلنے لگی ہوں کچھ ہی دیر میں تو وہاں جا کر ہی میں آپ لوگوں کو اپنے فلوک دکھاؤں گی گرمی سے جو ہے نا چلو کوئی بات نہیں یار گرمی نہیں کرنی گرمی سے جو ہے نا دیکھ کر میں نے اپنا یہی ہی ہیڈو کر لیا ہے پنشنے لگا لیا ہے میں نے کہا یہ پرفیکٹ ہیڈو ہے سمر کے لئے میں نے جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے نا شادی کے بعد اپنی فرنڈز کے طرف یا ویسے بھی کسی سے ملنے تو مجھے جو ہے نا آنٹی خاص گائیڈنس دیتی ہیں کہ ایسے بن کے جاؤں سوہاگل لگو شادی شدہ لگو اچھی سی بن کے جارہ کرو ایسے نہیں میں جب ماما کے جب جاتی ہوں نا تو یہاں سے میں نے جب اپنے ایلال سے جانا ہوتا ہے کسی اپنی فرنڈز سے ملنے سے بھی ملنے تو میں پروپر تیاری کے ساتھ جاتی ہوں اور جی چلیں میرے ساتھ نکل پڑے ہیں ہم اپنی جو میرے ڈیسٹینیشن کو آپ نے بھی میرے ساتھ چلیں موسیقی 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 مرنے کی دعا مرنے کی دعا مرنے کی دعا اور جی فائنلی ہم آ چکے تھے اپنی فرنڈ کے گھر بھائی وہ میری فرنڈ بھی ہیں میری آپی بھی ہیں بڑی بہن بھی ہیں اسی لیے یہ ان کی کیوٹ سی بیٹی ہے جس نے میرا ویلکم کیا تھا اور جی بھائی یہاں پر ہو رہا تھا ان کا فوٹو شوٹ بہت ہی زبردست تھا یہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں فینس بچیاں تھی تو ہم ٹیاریس پر آگے تھے کافی اچھی ہوا چل رہی تھی ہم نے کہا یہاں پر پکچرز لے لیتے ہیں پسیدنا پھر بھی تھا اتنا پکچرز اتنی اچھی کیسے لے ہی نہیں سکتے ہم لوگ لیکن یار ویو بہت اچھا تھا اس گھر کے بلکل سامنے مسٹی تھی اور اتنا اچھا ہوا چھوٹی بچیاں اور یہاں پر اچھا میرے لے لیکن درس کی فل لک تھی اگر میں آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا ایک بلوگ میں دکھایا تھا مکیش کا ڈریس تھا یار میں اتنا پچھتاتی ہوں نا کیوں شورٹ شرٹس بنا لیتی ہوں اب میں نے جو ہے نا پری ٹیلر سے کہا ہے آپ نے نا میرے کپے نسلائی کرنے اگر میں نے آپ سے کہا کہ میرے شورٹ شرٹس بنانی ہے سیویس لی تو عادت نہیں ہے نا اور یہ دیکھیں مجھے وہاں ایک چھوٹا سا گڈا ملا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی میرے بھائی کا ہی بیٹا ہے لائک فیملی تو یہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اور ویسے یہاں میرے جیسے نہیں لگ رہا ہے اس کا فور ہیڈ میں اس کے ماما سے کہہ رہی تھی یہاں میرے جیسے لگ رہا ہے فور ہیڈ اس کا چوڑا اتنا پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوٹ سا جو ہے نا اس کے ساتھ پھر میں نے کافی گپ شپ کی کھیلا کودا ویسے نا مزے کی بات یہ ہے کہ میں بچوں کو ہینڈل کر لیتی ہوں میرے پاس آ جاتے گئے کہ گنا میرے ساتھ پیار ہو جاتا ہے بچوں کو یہ تو سچ ہے یار ہم نے کچھ ٹائم سپینٹ کیا یہاں پر فرینڈز کے ساتھ دو تین چار ہاں مکٹھی ہوئی تھی بہت مزے آیا تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا اب چلتے ہیں نیچے اوپر جو ہے نا ہم نے کافی پکٹرز بغیرہ لے لی ہیں اور آپ پرپورشن میں ویسے اتنی وہ گرمی ہوتی ہیں نا پھر ہم نیچے چلے گی ہم نے کہا نیچے چل کے بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو مطلب کہ کافی انجوائے کر لیا یار بہت مزے آیا تھا یہ اب ہم پھر باہر والے لون میں آگئے تھے اندر میں ہم کہتے ہیں باہر ہی چلتے کیونکہ ہوا بہت اچھی چل رہی تھی نا تو باہر آگئے پھر ہم یہاں پر ہم نیکا لون میں بیٹھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور دیکھیں یہ پھر گودہ جو ہے نا چینج کر کے آگئے کپٹے اور ویسے مجھے یہ اتنا پیارا کلر لگ رہا تھا نا اس پر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ایک تو وہ گورا چٹا انگریز ٹائپ بچہ تھا اور وہ اتنا پیارا ڈارک کلر سے اسے سوٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ پھر ہم نے کھیلا تھوڑا سا ماشاءاللہ اور جب ہم اندر آئے بیٹھے ہوئے تھے اور جی وہاں پر میرا بلوگ ہی چل رہا تھا میں فرس ٹائم بھڑی ال سی ڈی پر دیکھ رہی تھی اپنا ویلوگ خود کو اتنا کلیر ہر چیز نظر آ رہی تھی تاپ پرفیکٹ لگ رہا تھا اور اتنا خوشی بھی ہو رہی تھی وہ میری فرینڈ کہی تھی میں روز یہاں پر بیٹھ کے تمہارے ویلوگز دیکھتی ہوں اور بہت انچوائی بھی کرتی ہوں پھر جی کھانا لگ گیا تھا ہمیشہ کے طرح آپ کو کھانا تو میں نے دکھانا ہی ہے تو دکھانا بھی چاہیے کسی نے اتنی گرمی ہوئے اگر ہمارے لئے یہ محنت کر کے کھانا بنایا تو ان سے زیادہ ہمیں کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا سیریسلی کھانا بہت ڈیلیشیس تھا بہت بہت ہی ٹیسٹی تھا جتنا مزے گا دکھ رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ٹیسٹی تھا تو ویسے نا ان سب گوشت میں چکن میں سب سے قیمتی چیز پھر بھی جو ہے نا آلو کے کٹلسن سیریسلی اتنے وہ چیز جو ہے نا سب کو اگنور کر کے نا یہی کھایا سب سے پہلے میں نے تو یہ مکرونیس پاستہ بنا ہوا تھا یہ بھی بہت ہی ماشاءاللہ مزے کا تھا پھر کھانا شاہرہ کھا کے بیٹھے اس کے بعد ہمارے لئے آگی لذیظہ فرنی اتنی مزے گی تھی یہ بھی میں میٹھا لور ہوں میں بہت زیادہ ہی کچھ میٹھا لور ہوں اس لئے میں کھاتی پیتی بھی ہوں کھاپی کے پھر ہم لوگ بیٹھے کچھ مزید گوسیپس کی اس کے بعد میں گھر آگئی تھی کافی اچھا دن سپینڈ ہو گیا تھا اس لئے کے ساتھ میرا ولوگ بھی یہاں پر اینڈ ہوتا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ